بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اما بعد دوستو بھائیو یہ موجودہ آخری دمانے کے حالات جس کو قیامت کے نشانیوں میں سے علماء نے بتایا کہ جس میں بہت سارے فتنے اور آزمائشیں اور امتحانات اس امت کے اندر پیدا ہوں گے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے جو آج ہمارے درمیان بہت سارے حالات سے مسلمان اور پوری دنیا دوچار ہو رہی ہے ان میں سب سے پہلے یہ وبا ہے کرونا اور اس کے ساتھ میں اس وبا کرونا نے کوویڈ نینٹی نے ایسے حالات انسانوں کے بنا دیئے جس کے بہت سارے نقصانات اور اس کے سلبیات یا اس کے نیگیٹو چیزیں امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور ان قیامت کی نشانیاں جو قیامت کے خریب چھوٹی نشانیاں جس کو کہتے ہیں وہ بہت ساری صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں آئیے کچھ ہم اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی اصلاح ہو سکے اپنی زندگی کی اصلاح ہو سکے اور ان قیامت کی نشانیوں میں انسان فتنوں سے کیسے بچا جائے سب سے پہلے صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ شریعت عضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بَيْنَا يَدَيِّ السَّاعَةِ اَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَنزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ قیامت کے قریب میں ایسے حالات ہوں گے ایسے دن آئیں گے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوتی جائے گی جہالت نازل ہوگی یعنی مطلب ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی اور حرج زیادہ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کیا چیز ہے آپ نے فرمایا قتل یعنی آپ نے اشارہ فرمایا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا انسانوں کا قتل عام کرونا کے نام سے انہوں نے جو پینڈمک بنایا ہے اور جس میں انسان لاکھوں ہزاروں کے ہر جگہ قتل کیے جا رہے ہیں اس غبہ کی وجہ سے اور اسی طرح سے اہل علم دنیا سے اٹھا لیے جا رہے ہیں اور اسی طرح جہل عام ہوتا جا رہا ہے ہر آدمی دین کے بارے میں الٹے سیدھی اٹھ پٹانگ باتیں کہہ رہا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے دوسری چیز ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے انہ من اشرات الساعت ان یرفع علم ویکثور الجہل ویکثور الزنا ویکثور شرب الخمر سیئے ہیں متفق علیہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قدیم قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی اور زناکاری بدکاری بحیائی عام ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی اور شراب کسرت سے پی جائے گی اور تیسری حدیث ہے حضرت ابو حجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنفان من اہل النار لم ارہما قوم ماہم سیاتن کا اذنا بالبقر یذربونا بہا الناس ونساء ان کا سیاتن عاریاتن مائلاتن مومیلات روس ان کا سنیمت البخت المائلہ لا ادخلنا الجنة ولا اجدنا ریحہا وان ریحہا لتوجد من مسیرت کذا وکذا صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں جہنمی ان جہنمیوں کو میں نے اب تک دیکھا نہیں ہے یہ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں وہ قوم ہے کچھ لوگ ہیں قوم کے اندر جن کے ہاتھوں میں گھوڑوں کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جو لوگوں کو ماریں گے اور آج ہر ایک کے پاس بندوق ہے ہر ایک کے پاس ہتیار ہے ہر ایک ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے لڈنڈے سے مارتے ہیں اور لوگوں کی جان لیتے ہیں اور دوسرا وہ عورتیں جو کپڑے پہنی ہیں مگر ننگی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اپنے لباس سے اتھ کھلا جسم ہے اوپر سے نیچے سے جسم کے کچھ حصے فتنوں کے لیے کھلے رکھتے ہیں اور اسی طرح سے وہ جب چلتی ہیں ایڈی اونچی ایڈی کے چپل جس سے آواز اس طرح چلتی ہے کہ وہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو مردوں کی طرح مائل کرتی ہیں اور ان کے چال چلن میں ان کے سر بختی اونٹ کی طرح اونٹ کے کوہان کی طرح لڑک رہے ہوں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی اگرچہ کہ اس کی خوشبو اتنی اتنی مسافت تک آتی رہتی ہے نمبر چار حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال بین ادائی السعہ یظہر الریبہ والزنا والخمر کہ قیامت کے قریب سودھ عام ہو جائے گا اور زنا بدکاری عام ہو جائے گی اور شراب عام ہو جائے گی یعنی لوگوں میں کسرت کی چیز پائی جائے گی زناکاری بدکاری اور شراب نوشی اور سود خوری لا حولہ ولا قوة اللہ باللہ پانچویں حدیث ہے حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لا تفنی ہا ذی الامت حتی یقوم الرجل حتی یقوم الرجل حتی یقوم الرجل الى المرآتی فيفترشوها فی التاریخ کہتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرے جان کی اب نبی علیہ السلام اپنی جان کی قسم کھا کے فرماتے ہیں یہ امت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی عورت کے ساتھ میں کھڑا ہوگا اور راستے میں ہی بستر بچھائے گا فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَ اِذِنْ مَنْ يَقُولُوا اور اس وقت میں اچھے انسان وہ ہوں گے جو ایسے راستے میں بستر بچھا کر بدکاری کرے گا عورت کے ساتھ میں تو ایسے آدمی کو کہیں گے لَوَا رَيْتَهَا اگر ذرا آپ چھپا لیے ہوتے اس دیوار کے پیچھے جا کر زنا کیا ہوتا تو اس طرح زنا عام ہو جائے گا جیسا کہ آج افیرس اور سوشل میڈیا کے ذریعے ناجائز تعلقات عورتوں کے مردوں کے ساتھ اور مردوں کے عورتوں کے ساتھ پھر نتیجہ بدکاری حرامکاری آج عام ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے درمیان غیر مسلموں کی بات چھوڑیے اور ایک اور حدیث نمبر چھے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امن المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال امت بخیر ما لم يفش فیہم ولد الزنا فإذا فشا فیہم ولد الزنا فیوشکو ان یعمہم اللہ عز وجل بعذاب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت برابر بھلائی پر قائم رہے گی بھلائی امت کے اندر باقی رہے گی جب تک کہ لوگوں کے درمیان معاشرے میں ولد الزنا زنا کی اولاد نہ پھیل جائے جب ان کے درمیان اولاد زنا پھیل جائیں گے تو اللہ کا عذاب عام ہو جائے گا جس میں ساری امت کے لوگوں کو لیے مصیبت ہو جائے گی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے آج زنا اور اس کے ناجائز بچوں کو گرا دینا اور یائے کہ ان بچوں کو پھینک آنا اور اس طرح کے واقعات اور حادثات ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر ساتھ ہے عن عبد الرحمن بن غنم الاشعری رضی اللہ تعالی عنه قال حدثني ابو عامر او ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنه واللہ ما کذبني سمع النبی صلی اللہ وآلہ وسلم يقول لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحَرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ لَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ الى جَنْبٍ عَلَم يَقُولُ اِرْجِعِ لَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرًا الى يوم القیام اللہ اکبر فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زناکاری کو اور ریشم کے کپڑوں کو اور شراب کو اور ناج گانے موسیقی کو حلال کر لیں گے اور یہ لوگ کسی جھنڈے کے پاس اتریں گے پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں پر ان کے پاس کوئی میدان میں آئے گا ضرورت من تو اس سے کہیں گے اِرْجِعِ لَيْنَا غَدًا کل ہمارے پاس آؤ ان کے درمیان معاہدہ ہوگا پھر اس کے بعد اللہ عز و جل رات وہ گزاریں گے اللہ ان کے وہ جھنڈے کے پاس جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو چہروں کو مسک کر دے گا سور اور خنزیر بنا دے گا قیامت تک کے لئے کیونکہ وہ اس بدکاری میں اور اس برائی میں ملوث لوگ جو اوپر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زنا ناج گانے اور حرام کاریاں آج لوگ یہی سب کچھ کرتے ہیں آزادی میں تنہائی میں اور یا کہ کھلے ماحول میں جہاں وہ اپنے وطن سے یا اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو سب یہی ہوتا ہے حدیث نمبر آٹھ ہے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام شراب نہیں ہوگا خمر نہیں ہوگا بلکہ اس کا دوسرا نام ہوگا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عرب لوگ اس کا نام آج کل ٹکٹ میں بھی لکھا رہتا تھا پہلے مشروبات الروحیہ یعنی روح کو سرور کرنے والی مشروبات تو اس طرح کے قیامت کے قریب آج جیسا کہ شراب عام ہے لوگ شراب پینے کو برا نہیں سمجھتے حضرت ابو حریظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نو نمبر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی میری امت کی جب تک کہ لوگ اپنی بلڈنگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ فخر و مقفاخرہ اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے خوبصورت سے خوبصورت اور اونچی سے اونچی امارتیں تعمیر کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے مقابلے میں اپنی امارتوں کو کس طرح تھے خوبصورت اور اونچی کتنے منزلوں کی چاہیے آدمی ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنی امارت سب سے نرالی ہو سب سے الگ ہو اور ہماری امارت سب سے اچھی ہو اس طرح کی ریل پیل ہو جائے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں جو جیالوجی کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ جنگلوں میں درخت کٹ کٹ کے جنگلات کو ساف کر دیا اور شہر میں انہوں نے بلڈنگوں کا جنگل بنا دیا اور جنگل کٹنے کی وجہ سے درختوں کے نکالنے کی وجہ سے جنگلوں کو ساف کرنے کی وجہ سے بارش کے قلت ہو گئی اور پھر جنگلوں کو کٹنے کے بعد انسانی جنگل بلڈنگوں کی تعمیر میں اتنا زیادہ پانی اور اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو بدل دیا کہ جس کی وجہ سے زمین کے اندر پانی کی سطح کم سے کم ہوتی چلی گئی اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں نمبر دس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لا تقوم الساعتو حتی اتباہ الناسو فی المساجد کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ تعمیر مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ ہماری مجد ایک سے ایک خوبصورت ہونی چاہیے جیسا کہ آج کل لوگوں کی فکر ہے کہ جب آدمی اپنا گھر خوبصورت بناتا ہے تو اللہ کا گھر خوبصورت کیوں نہ بنائے اور اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر میں اپنے گھروں کے مقابلے میں خوبصورت بنانے کے چکر میں اتنا زیادہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر ایک فلاں نے ایسی مسجد بنائی تو ہم نے اس طرح کی مسجد بنائی تو یہ مفاخرہ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں یہ جو مقابلہ ہے کامپوٹیشن ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جیسا کہ آج لوگ ایک سے ایک آلی شان خوبصورت مساجد تعمیر کرتے ہیں اور حدیث نمبر گیارہ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا توحید کا آج مسلمان ہے وما یؤمن اکثرهم اللہ وهم مشرکون ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہیں تو علم اٹھا لیا گیا توحید کا لوگوں کے دلوں سے توحید کی اہمیت ایمان اور عقید توحید کی حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے اور لوگ جہالت کی وجہ سے جس کو دین سمجھ رکھا ہے یا ان کے پیشوا اور رہنماؤں نے لومت کو گمراہ کیا ہوا ہے اس کو انہوں نے دین سمجھا ہے تو علم توحید علم وحی قرآن و سنت کا علم ختم ہو جائے گا اٹھا لیا جائے گا جو اس کے علماء تھے ان کو ختم کر دیا گیا کس کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہونے کی مثال اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں یہ دیا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن چند منٹوں کے برابر نظر آئے گا جیسا کہ آج لوگ ہر آدمی کہتا ہے یا ہر وقت گزرتا پتہ ہی نہیں چلتا ابھی مہینہ گزرا ابھی مہینہ گیا ابھی عید گئی تو ابھی عید آ گئی ابھی رمضان گیا تو پھر رمضان آ گیا اس طرح سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں تو دوستو تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا امت کے اندر زلزلے زیادہ ہوں گے اور ان زلزلوں کا جو شکل ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جگہوں پر امت کے اندر زلزلے موجود ہیں اور اسی طرح تھے اللہ کے نبی نے فرمایا تظہر الفتن فتنیں زیادہ ہوں گے فتنوں کی تعداد تو ہم بتا نہیں سکتے اور نہ اس کا حسائیہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے فتنیں تو رات کے اندھیرے میں بارش کے قتلوں کی طرف فتنیں امت کے اندر ظاہر ہوں گے اور اللہ کے نبی نے فرمایا حرج زیادہ ہوگا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا القتل القتل قتل قتل ہوگا تو آج مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا ہو ہر جگہ قتل و غارت کی دی عام ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور قتل و غارت دلی سے امت کو بچائے آج غیر مسلم ہندوستان یا دوسرے تمام ممالک کے اندر یا اسلامی ممالک آپ اس میں ایک دوسرے کا قتل قسرت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے عقیدہ توحید اور ایمان اور عقیدہ خالص کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ